اگلی نسل پر پید لگا لی ہے اگلی نسل کلمہ پڑھ جائے آپ جب تاسا دم رہتے ہیں نا تاسا دم اور آپ آپ کی سوچوں میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہوتی آپ فکری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بڑا ٹائم ہے آ کے بڑا جا سکتے ہیں ہمارے بچے جنہوں نے بی بی اے کر لیا ہے ایم بی اے کر لیا ہے جنہوں نے ماسٹر کی ڈگری لے لی ہے بھی ایسی اچھے نمروں میں پاس کر لیا ہے یا ہمارے مدارس کے ہاں بھی اب الحمدللہ ہمارے بچے درسیات کی تکمیل کے بعد امفل کرنے لگے ہیں اور مکالے پی ایش ڈی کے لکھنے لگے ہیں دو چل دگری ہمارے پاس آتی ہیں تو میری طرح نہیں کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جاہے ہیں جی گاؤں والے ان کو کیا پتا ہو انپاڑ ہے انساڑے مدینی صحیح ہو سکتے ہیں تو بھئی یہ تو ہے جان چھڑانے والی بات یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ان انپڑوں کو پڑا لکھا کر دیں میں کڑا ہوتا ہوں جنازہ پڑھانے تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی لوگوں کو پتا کوئی نہیں تو گر مجھے دو تین بندے کڑا کر کے کہیں کہ مولانا آپ نے کس دن یاد کرائی تھی آپ نے ہمیں بلایا تھا کہ رات کو آنا دعا یاد کراؤں گا تو آپ نے تو ایک دن بھی یاد نہیں کرائی خالی تنقید کا کیا مانا ہے دیکھیں آپ کے پڑا لکھا سمجھدار ہونے کا مانا یہ کہ آپ مایوسی نہ پہلائیں آپ معاشرے میں اپنا کردار پلے کریں آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں ملت کے لیے قوم کے لیے جماعت کے لیے اقیدے کے لیے مذہب کے لیے مسلک کے لیے خدمات کیا ہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں مایوسی نہیں کمزوری نہیں آگے بڑھیں ایک نوجوان کہتا ہے وہ اکثر ٹریول کرتا ہے جہاز میں تو جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے اور میں نے سیٹ بیلٹ کیسے باننا ہے فلانا کام تو جو بابا بچارہ کمیٹنگیں ڈال کے ہمرا کر دے گیا وہ تو بڑی مشکت سے گیا ہے روک گیا ہے تو اسے تو نہیں نہ بتا تو اب جوان بیٹھا ہے ایم کام کی ڈگری لے کے اور تنقید کر رہا ہے بابا جی آئے انہوں نے بس سی سمجھی ہے تو وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اب وہ عملہ جہاز کا کہہ رہا ہے اٹھو جی آپ کی سیٹ ہی نہیں تو اب یہ دور بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے کہتا ہے ساٹھے پینڈ دے گندے نہیں شیانے ہو سکتے تو بھئی دل کرتا ہے تیری ڈگری لے کے پھاڑ دیں تو اگر سمجھدار ہوتا نا پڑھا لکھا ہوتا اور تجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے گاؤں کے بابا جی ہیں تو سیٹ سے اٹھتا تھا دروازے سے انہیں رسیز کرتا سیز نمبر دے کے انہیں سیز پر بٹھاتا اپنے ہاتھوں دے سیز بیلٹ بانتا پانی کی بوتل بھی دیتا اور پھر تو کہتا بابا جی فکر نہ کرنا فلان جگہ بیٹھا ہوں ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا یہ علم ہے یہ تعلیم ہے کہ آپ ڈلیور کتنا کر سکتے ہیں دے کتنا سکتے ہیں آپ نے اپنے لبو لہگے سے اپنے کردار سے اپنی طاقت سے معاشرے میں بانتا کیا 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 روح یہ دعویٰ کرنا کہ لوگوں کو عدب نہیں آتا تو پہلے عدب سکھا لینا پھر یہ کہیے گا کہ عدب یوں نہیں کرتا تو آپ تعلیم دیں آپ مایوس ہی نہ پیدا کریں کالی عجاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں روایت لکھی حضرت انسپی مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں بددو آ گیا حضور کی بارگام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے حضور نے کچھ دیا سادہ آدمی تھا عداب نہیں آتے تھے وہ نہ مقدار دیکھ رہا تھا میار نہیں دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ بزن میں چیز تھوڑی ہے اسے یہ نہیں پتا کس دروازے سے تو قطرہ بھی ملے تو قیامت تک کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا میرے قریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں تو حضور نے کچھ دیا تو کیونکہ اسے عداب نہیں آتے تھے ماذا اللہ اس تکتر اللہ نکلے کفر کفر نہ باشا کیا نے لگا دی میں تو بڑی تعریف سن کے آئے گا تو آپ نے بس یہ دیا ہے حضرت عمر نے تلوار نکال دی فرمایا اس بے عدد کی گردد اڑاؤں گا حضور نے فرمایا عمر در ٹھہر گئے حضور گھر لے گئے جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا پھر اور دیا پھر اور دیا اب تنگیہ داماں پہ نہ جاؤ اب اور بھی کچھ مان اے آج وہ مائل باتا تو پھر اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے ہیں کہنے لگا حضور بس کریں آپ نے مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے اور کہنے لگا میں نے بھی دنیا دیکھی ہے آپ جیسا سکھی کوئی نہیں دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ بات میرے صحابہ کے سامنے جا کے قید ہوگی میری بات پر توجہ ہے تو اس نے یہ صحابہ کے سامنے کہوگے اس نے تجسس بھری نکاحوں سے دیکھا تو حضور نے اس کے تسلی کے لیے فرمایا جب تم نے کہا تو نہیں دیتے تو دل ٹوٹ گئے تھے جب تم کہت کہوگے نا کہ بڑا ہی دیتے ہیں تو غلاموں کے دلوں کو تسلی نصیب ہو جائے ان کو تسلی نصیب ہو جائے فرمایا کہ قید ہوگے اس نے کہا میں قید ہوگا وہ باہر آیا ہے اور آ کر کے نا تو صحابہ کے سامنے کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر جتنی سخاوت مدینہ والے کی دیکھی ہے یہ تو طفان میں ہوا اتنی تیز نہیں جلتی جتنی حضور کی سخاوت دیت جلتی ہے تو کمال ہو گیا اب نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے طرف دیکھا صحابہ نے حضور کی جانب دیکھا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کار صحابہ کا آپس میں تبابلہ ہوا باتوں کا تو حضور نے انہیں فرمایا کہ اگر تمہیں سے پہلے قتل کر دے تو یہ دوزوں میں جاتا اور اب جس نظریہ پہ رب جنت ادا گئے پھر حضور نے ایک مثال بھی بیان کی فرمایا میری اور تمہاری مثال میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی ناک سے تکیل نکل گئی تھی لوگ جمع ہو گئے پکڑنے کے لیے کسی نے نیزہ اٹھایا ڈنڈا اٹھایا کچھ اٹھایا گرفتار کرنے دوڑ رہے کابو نہیں آتی زخمی ہو گئی پر کابو نہ آئی اچانک اس کا اپنا مالک آگئے اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹ گئے تم نے میرے جانور کے ساتھ کیا سنوک کی پیچھے ہٹو لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور اس نے اٹھنی کو دکھایا تو اٹھنی دھوڑی ہوئی آئی اس نے پہلے اٹھنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا پھر بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکل ڈالی پھر اٹھنی پہ سوار ہوا اور جاتی دفعہ پتہ لوگوں کو کیا کہنے لگا ادھر دیکھنا ہونا کہنے لگا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی ہے اٹھنی ہے میری اسے سمالنے کے طریقے بھی مجھے یادتا ہے گویا حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ امت ہے میری تو اسے سمالنے کے طریقے بھی مجھے یادتا ہے آپ جب مضبوط ہو جائیں گے ذینی طور پر اور آپ کا یہ ذوق بنے گا کہ میں نے لوگوں کی ستاپوں تر کے اللہ من ناس اللہ قدرے ہو لوگوں کے شعور کے مطابق میں نے انہیں کچھ دینا ہے تو پھر بھئی آپ اچھا مشہرہ بھی دیں گے تو کسی کا دل ٹھنڈا ہو جائے یہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا یہ بڑا خوفناک معاملہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھر میں سیٹھ نہیں ہو پاتے وہ باہر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے آدمی گھر کے اندر مضبوط ہو تو باہر بھی کوئی کردار ادا کر لیتا ہے یہ بہت سال لوگ جو باہر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں ناصل میں گھر میں لڑکے آئے ہوئے ہوتے جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری روٹنا اس سے تو اوروں سے ہمارے گھر میں بندہ غیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ ہمارے گھر میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اچھے مشورے دیں اچھے مشورے ابن عجر علی رامہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ملعون ہے جو بی بی کو میاں کے خلاف اکسا ہے اور میاں کو بی بی کے خلاف اکسا ہے جو شر پیدا کرے شر پیدا کرے تکلیف دے دونوں آپ اچھے مشوروں کے ساتھ لوگوں کو قریب کریں آپ نے دیکھے رہے ہیں کہ آپ کس طرح کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کیا لوگوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں آپ معاشرے میں مصبت اس کے لیے سب سے دیادہ ضروری ہے کہ سوچ اچھی ہو ہماری نا سوچوں لوگوں نے میند کر کے ہماری سوچیں خراب کی بڑی میند کی آپ کسی بندے سمیدے ہیں کہے گا چھوڑو دی مولویوں کو پیروں کو چھوڑو سب دنیا دار ہیں سب پیسے کا چکر ہے گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیا سب مایا ہے گاڑیوں کے پیچھے میرا دل کرتا ہے اس سے لوگ کے بات کروں ایک آج سے میں نے کی بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں سب مایا ہے تو آپ کی والدہ نے جو دودھ پلایا تھا تو پیسے لے کے دنیا پلایا تھا آپ کے والدین جو جو جوانی آپ کے نام کر دی تھی تو پیسے لے کے دنیا پلایا تھا سوچ ہماری اسی طرح کا معاملہ عام لوگوں کا ہے ڈاکٹر سے آپ ملیں گے مریض سے ملیں گے تو کہے گا ڈاکٹر تو لوٹ دیں اور آپ ڈاکٹر سے ملیں گے تو کہیں گے جی مریضوں کا آپ کو کیا بتائیں وہ ساتھ چی نہیں بولتے ان کو مفت دعائیں دیں تو وہ جا کے بیچ دیتے لوگ